کہا جاؤں دنیا میں ایک انچ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں اللہ تیرا دین قائم ہو جہاں تو کہا جاؤں دیکھئے ہماری بندگی جزوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزیں ہم لکھ رہے ہیں مسجدیں عالی شاند بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں واقعی طرح اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے حکام تو نافذ نہیں ہے ہاں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اجبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں آباد ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روک دائے ہو رہے ہیں ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھئے امریکہ کو کوئی اطلاق نہیں نہیں لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو کبھی اجازت نہیں دیں گے تم چاہو کہ اسلام کی معاشی حرصی اقدار کو تم قائم کرو کبھی نہیں کرنے دیں گے یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں ہاں نبادے پڑھو ہمیں کوئی اطلاق روزے رکھو تم روزے تیس کی وجہ سو رکھو ہمارا کیا لے دیں گے تو اب ہم جو کمر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں کیونکہ سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کمر کا ہے قرآن کہتا ہے جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں اور کابر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا بطوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی نہیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ مابض پاہیں وہ مسئلہ نے کرا دے وہ یہ کرا دے وہ وہ کرا دے وہ معاملہ ہمارا وہی تو سب سے بڑا چور وہ ہوئی ہے سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف ہوئی ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں قرآن کا فتوہ تو یہ ہے کہ تم کافر ہو ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو استماعی طور پر قومی صدقے پر تم کافر ہو یہ جھٹا یہ ساتھویں وقوع ہے سورہ مائدہ اور پھر فرمایا جو اللہ کی اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کہتے وہی تو مشرک ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہیں اس سے بڑا شرک کیا ہوئے اور دیسری مرتبہ فرمایا وہی تو فاسق ہیں فاجر ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو باغی ہیں وہی تو قدار ہیں اللہ کے جو اللہ کی شروعیت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں اب ان تین آئیکوں کے روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نمال زوجہ کی لیے پابند نہیں ہے ان چیزوں کا چرچہ شہروں میں زیادہ دیہات میں بہت کم رہ گیا بہت کم بہت کم اور ہماری ستر سیست آبادی دیہات کرتا ہے اچھا جو نمازیں پڑھتے رودے رکھتے ہیں خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ وہ بلیک مارکننگ بھی کرتے ہیں کوئی حساب آج بھی غلط دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں یہ حساب ہم حلفیاں میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے جاکہ حساب غلط ہے سودی کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے سودی قرضہ لیا ہے بیک سے اپنی بیلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بیک سے ان کی عبادت کیا ہوئی وہ اس آیت کے زیل میں آگے کے نہیں لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں فرض کیجئے ایک شخص سے نماز پڑھتا ہے پوری بج وقتہ مسجد میں نمضان کے روزے رکھتا ہے اور بھی اللہ تعفیق دیتا ہے ایامِ بیس کے روزے رکھ لیتا ہے یہ ہفتے میں دو روزے رکھتا ہے فرموار کے اور جو میں رات بھی بغیرہ زکاة دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا حرام نہیں کر رہا سود میں بھی براہ راست ملوش نہیں ہے نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بلڈنگ اوچی بنائی پردہ بھی اس نے اپنے دھر میں بلکل شریف نافذ کر دی وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کی فترے کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کی فترے کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کی فیصلے کے مطابق فاسد و فاجر قوم ہے قوم کے فرد تو ہم اسی کہے ہیں جو اور کا ہاتھ تو نہیں کٹا جا رہا ہے ڈاکوں ڈاکوں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کٹ دیے جائیں یا یہ کہ انہیں ملک سے بار دبا کر دیا جائے وہ تلو تختیلہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں ڈاکوں کو کوئی صدا بلتی ہے ایسی لیکن اصل میں جو لوگ سور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی صدایں وحشیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ صدایں ہیں اللہ کی دی ہوئی صدایں وحشیانہ ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہے اب اس کا کیا ہلہ ہے ہمارے پاس کیا کریں میری بات کو توجہ سے سنگیے اس نظام باطل کو ذہنان تسلیم مت کرو اس نظام باطل کی خدمت مت کرو don't reconcile with it don't serve it don't support it اس نظام کے تحت تھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو اپنی ضروریات کو کم کرو اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو اپنا وقت تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جندو جہد ایک ایسی جندو جہد ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑھ سے اکھیڑ کر ٹھیکنا ہے اور اس کے جگہ نظام حق دین حق نافذ کرتا ہے یہ جندو جہد اگر کرو گے دن مند دن لگاؤ گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے جس کا نظام کافرانہ تھا تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت جندو کی اتار رہے تھے ہاں اگر یہ کرو اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہن تسلیم نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کیا میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے دیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کیا اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جندو جہود کی اس نظام کو اکھار کر پھیکنے کے لیے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جندو جہود کی لانے نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے وہ آئے گا تو اسی وجہ جب تیری مرضی ہوگی تیرہ منشاہ ہوگا لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا